موسیقی ویلکم بیک خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈل کی باتیں ڈاکٹر جاوی سبزواری کے ساتھ میں ہوں مزمان عزاز احمد عزر آپ پریشان نہ ہو یہ چائے کی پہلی پروڈوسر صاحب نے میربانی کی ہے کہ آپ اتنی اہم گفتو کر رہے ہیں اور اتنی پیشیدہ گفتو کر رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ نے آپ کو ذہنی طور پر تازہ بھی رکھیں اور فریش بھی رہے ساتھ ساتھ اس کے چائے کے میں ممنون ہوں جناب ان کا اپنے پروڈوسر صاحب کا بڑی مہربانی خواتین و حضرات یہ پروگرام آپ کے لیے رائل نیوز چینل سے پیش کیا جاتا ہے ہفتہ اور اتوار شام چھے سے سات بجے تک درمیان میں ریپیٹ بھی ہوتا رہتا ہے ڈاکس صاحب وہ جو آپ بات کر رہے تھے وقفے پہ جانے سے پہلے بچے کی بیماری جس میں سراخ ہو گیا اور گندہ اور صاف خون جو ہے آپ اس میں مکس ہو گیا اور اس کے بعد ایک نئی پیچیدگی پیدا ہو گیا مجھے کہنا تو یہی چاہیے تھا کہ دل کے پردے میں سراخ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے گندہ خون اور صاف خون آپ اس میں مل جاتے ہیں اور پھر بچہ نیلہ ہو جاتا ہے لیکن یہ پوری بیماری ہے یہ فیلو سٹیٹرالوجی ایک بیماری ہے جس کے اندر اس بیماری کے اندر چار اس کے جزو ہیں اور اس میں سب سے امپورٹنٹ وہ حصہ ہے جو دل کے دائیں حصے کو پھیپڑے سے ملاتا ہے وہ نالی جو دل کے دائیں حصے کو پھیپڑے سے ملاتی ہے اگر وہاں پر کہیں پھر بھی تنگی ہو جائے اس کی وجہ سے پھر وہ خون بائیں اسے میں جا سکتا ہے سراخ کے ذریعے اور چونکہ ایولٹا بھی اوپر آیا ہوا ہے تو پھر وہ رائٹ وینٹریکل اور لیفٹ وینٹریکل وہ دونوں مل کے خون کو پورے جسم میں پھیکتے ہیں اور اس کی وجہ سے بچہ نیلہ ہو جاتا ہے اور اس بچے کے اندر بعض وقت سپیلز آتے ہیں والدین بڑا پریشان ہو جاتے ہیں میں اب آپ کو اس طرف ڈانا چاہ رہا تھا یہ جتنی باتیں آپ نے کہیں بڑا اچھا اس لیے ہے کہ ہمیں میڈیکل سائنس کے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ڈاکٹر حضرات بھی دیکھ سن رہے ہیں ادروائز جن کی سبجیکٹس نے جس پی ہے پڑے لکھے لوگوں کی وہ بھی دیکھ رہے ہیں اب ہمیں لیکن آنا ہے اس فیملی کی طرف جو متاثر ہو رہی ہے بچے کے دل کے آرز بیماری کی وجہ سے اس کو ہو گیا اس کا بچہ اس کو وہ نیلہ ہو گیا یہاں بات ہوئی نا اب ان کے لیے کیا معامل ضروری ہے کہ وہ کیا کریں گے وہ ٹیکنیکل اب زبان ایک طرف ہو گئی ٹیکنیکل زبان ایک طرف ہو گئی مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے آسے کوئی ساتھ آٹھ سال پہلے کا اور یہ ایک لائف کیس تھا بچہ تھا اخبار میں میں نے ایڈ پڑھا کہ میرے بچے کو ضرورت ہے بائی پاس آپریشن کی اچھا اور لوگ میری مدد کریں نو زائدہ بچے کو نو زائدہ نہیں تھا نو سال کا بچہ تھا اس کو بائی پاس کی ضرورت ہے میں نے اخبار میں ایڈ پڑھا ایڈ ٹیک ہے جو انہوں نے لکھا تھا اپیل تھی رادر کہ جی مجھے اس کے لیے پیسہ چاہیے آپ لوگ میری مدد کریں اب وہ جب میں نے اپیل پڑھی تو میں نے فان کیا اور ان کے والد سے رابطہ کیا اور ان کو یہ کہا کہ آپ نے اس میں لکھا ہے کہ میرے بچے کو بائی پاس آپریشن کروانا ہے تو ذرا تفصیل مجھے بتائیں وہ کہنے لگے کہ میں شام کوپ کے پاس آ جاتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد جمعہ کا دن تھا اور وہ شام کو جمعہ کے نماز پڑھ کے میرے پاس آ گئے کہنے لگے کہ میرے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں میں غریب آدمی ہوں ایک چھوٹا سٹور ہے جو میں چلاتا ہوں اور میرے بچے کو یہ بیماری ہے اور ہم نے انڈیا میں مہا پہ پوری اس کے بارے میں جانچ کی ہے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کس پر تقریباً کوئی پونے چار لاکھ روپیہ خرچ ہوگا یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے یہ میرا خیال ہے کوئی آٹھ نو سال پہلے کی بات آٹھ نو سال پہلے پونے چار لاکھ روپیہ چار لاکھ روپیہ درکار تھا درکار تھا اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس رقم کی کتنی اہمیت اس وقت بھی ہوگا اس زمانے میں اور وہاں پہ اخبارات میں بھی بہت آتا تھا جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے کہا تم مجھے اپنا سارا ریکٹ دکھاؤ تو جب دکھایا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا ٹی جی اے جس طرح ہم نے فیلوز ٹیٹرالوجی کی بات کی تو یہ ٹی جی اے بھی ایک بیماری ہوتی ہے بچوں کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں ٹرینس پوزیشن آف گریٹ آرٹریز یعنی جو بڑی نالیاں ہیں جو بڑی شریانیں ہیں ایک وہ شریان جو پورے جسم کو جاتی ہے اور ایک وہ شریان جو پھیپڑے کو جاتی ہے ان کی پوزیشن تھوڑے سی مختلف آپس میں ہو جاتی ہے اچھا تو پھر یہ پورا کامپلیکس ہوتا ہے اچھا تو وہ بچہ بھی ظاہر اس بیماری کا شکار تھا اور اس کا پاکستان کے اندر علاج ممکن نہیں تھا کیونکہ اس وقت ہمارے یہاں بل پاس نہیں ہوا تھا کہ جس کے اندر اس کے اندر ایکچولی چاہیے ہوتا ہے ایک ویلو جو عام طور پہ یا تو کوئی ایسی نالی استعمال کی جاتی کانڈوی جس کو ہم کہتے ہیں یا ویلو ہونا چاہیے اور وہ ویلو انسانی ویلو ہونا چاہیے کیونکہ جب میں نے انسانی ویلو ہونا چاہیے اور وہ مردہ ویلو نہیں ہونا چاہیے ہاں یعنی کہ انسان کا ویلو ہونا چاہیے نا جو اس پہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے اس بیماری کے میں نے مردہ کا نفس اس لیے استعمال کیا ہمارے ضرورت ہوتی ہے میرے ذہن میں بہت سے میرے دیکھنے سننے والے موجود ہیں کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کو دو چار داس بیس گھنٹے ملکہ ایک ٹائم گزر گیا ہے تو ہم ظاہر ہے کہ اس کے آزاد سارے مردہ ہو گئے تو ہمیں وہ دل چاہیے یا وہ والو چاہیے جو اصل میں کام کرنے والا ہے جس طرح ہار ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اب ہار ٹرانسپلانٹ بھی ظاہر ہے اسی کا لیں گے نا جو خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہو گئے یا کوئی ایسا اور فوت ہونے کے کچھ عرصہ بعد تک آزاد عام کرتے رہتی ہے اور جن کا دل واقعی قابل ہوتا ہے کہ اس کو ہم لگا سکیں اس کو ہار ٹرانسپلانٹ کر سکیں اس بچے کے اندر بھی ظاہر ایک ویلو چاہیے تھا اب یہاں پر ایک سرجن سے بات ہوتی رہی جو بچوں کے سرجن ہیں کہ ہم کیا کریں کس طرح کریں کیا پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی مجبوری بتائی بہرحال اس بچے کا ہم نے پھر ارینج کروایا اور اس کو پھر ہم نے بینگلور اس زمانے میں وہ آپریشن ہو رہا تھا اس کو وہاں بھیجوایا اور وہ بچہ وہاں گیا اس کا باپ بہت زیادہ نیچل سی بات ہے اللہ نے اس کے سن لی تھی اور اس کے لیے پیسوں کا انتظام کروا دیا تھا میں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے جسٹس صاحب کو جو پنجاب بیت المال کے چیئرمین تھے ان کو جب میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ آج تک ہمارے ہاں ہماری ہسٹری میں ہم نے کسی کو ابھی تک سپورٹ نہیں کیا ہے کہ پورا علاج ہم نے بہار کے ملک سے کروایا ہو بیت المال کے چیئرمین جسٹس صاحب مجھے ان کا نام یاد نہیں لیکن اللہ ان کو زندگی دے اگر وہ حیات ہیں یا جو بھی بہرحال ہے تو انہوں نے ان کا بہت بڑا احسان ہے کیونکہ جب ان کو میں نے فون کیا پھر پاکستان بیت المال کا بہت بڑا رول انہوں نے بھی تیس ہزار پاکستان بیت المال نے دیا تھا اور پورا خرچہ پنجاب بیت المال نے اٹھایا تھا اس کے بعد پھر جو میرے دوست احباب اور میرے ملنے والے انہوں نے سب کمی نہیں ہے انسان اب دیکھیں یہ جمعہ کی بات تھی جمعہ کو وہ شخص میرے پاس آئے اور منگل تک ہم نے ان کو سارا آرینج کر دیا تھا پیسے کا کیا بات اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے اپنا ایک روٹ بنوایا تھا جو وزہ تھا کہ اس کو لے کے جانا تھا ٹرین کے ذریعے تو ہم نے پلان یہ کہ ٹرین کے ذریعے لمبا کام ہو جائے گا کم از کم لاہور سے دہلی تک ہم ان کو بائے بس بھیجوا دیتے ہیں تو پھر ہم نے بس کے ذریعے انتظام کیا اور میرا پلان یہ تھا کہ ہم ان کو بائے ائر بھیجوائیں لیکن اس زمانے میں وہ چیئرمن سے میں نے بڑی کوشش کی کہ پی آئیے کے چیئرمن سے میری بات ہو جائے لیکن بات نہیں ہو سکی ارشاد احمد حقانی صاحب اللہ ان کی مخورت کرے جنگ اخبار میں ہوتے تھے ان کو میں نے فون کیا انہوں نے پھر پی آئیے کے چیئرمن کو کہا پھر مجھے فون آیا میرے پاس لیکن اس وقت تک اس بچے کا انتظام ہو چکا تھا اور وہ بچہ بچہ پہنچ گیا دہلی سے وہاں پہ ہمارے ملنے والے تھے انہوں نے وہاں پہ ارینج کروایا کہ تم ان کو آرام سے بینگلور کی ٹرین میں بٹھا دینا اور وہ چار پانچ تین چار دن لگے اس کو اور وہ بینگلور پہنچ گیا بینگلور میں جا کے اس کا آپریشن ہوا بچے کا اور بچے کا آپریشن الحمدللہ کامیاب ہوا اس کے بعد پھر میرا اور اس بچے کے والد کا رابطہ منقطع ہو گیا اس کے والد نے پھر کچھ نہیں دو چار مرتبہ فون آیا اس کے بعد پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہوا تقریباً کوئی تین چار مہینے یا پانچ مہینے کے بعد پھر ایک دن مجھے فون آتا ہے ان کے والد کا کہ ڈاکٹ صاحب ہم پاکستان آ گئے ہیں میں نے کہا کب کہنے لگے مجھے آئے ہوئے کوئی مہینہ ہو گیا ہے میں نے کہا کم از کم بتانا تو چاہیے تھا کہنے لگے نہیں یہاں میں دل کے اسپتال میں داخل ہوں وہ پنجاب کارڈیولوجی میں داخل تھے وہ ہوا یہ کہ وہاں پر ان کو آپریشن تو ہو گیا لیکن کمپلیکیشن ڈیولپ ہو گی پوسٹ آپ اس بچے کی ٹھیک اب وہ پیچیدگی ڈیولپ ہوئی پھر وہ کوئی ایسے مسائل ہوئے وہاں پر آئی ڈونڈ نو کیا افورڈ کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا پھر وہ یہاں پر آئے لاہور پھر یہاں پر وہ ہسپتال میں داخل ہوئے اور بہرحال پھر وہ ایک مسحب ہو گیا اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی لیکن یہ تھا کہ یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ اگر ہم اس وقت ہمارے پاس اگر اتنے سہولیات ہوں کیونکہ دیکھیں سرجن کے ایکسپرٹیز اپنی طرف ہوتی ہے وہ بہت اس نے کام کیا سب کچھ کیا لیکن ایک ہوتا ہے پوسٹ آپ آپریشن کے بعد آپریشن کے بعد کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں پیچیدگیہ ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ پھر ظاہر بات ہے اب آپ خود سوچیں کہ وہ اتنا عرصہ وہ والدین کتنا ذہنی دباؤ کا شکار رہے جب تک اس بچے کا آپریشن ہوا بڑے خوش لیکن جب پوسٹ آپ کمپلیکیشن ہوئی پھر وہ کس عذیت میں آئے پھر وہ تمام خرچے وہ مہنگی دوائیں تو یہ اگر ہم ذرا سے احتیاط کر لیں اگر والدین احتیاط کر لیں اگر ہم اپنی بچیوں کو ویکسنیشن کروا دیں ایم ایم آر ایک ویکسین ہوتی ہے میزلز مامس اور روبیلہ یہ اگر بچیوں کو ہم کروا دیں خاص طور پر ان بچیوں کو جو جن کی شادیاں ہونے والی ہیں تو پھر ہم کم از کم اس بیماری سے روبیلہ سے بچا سکتے ہیں اور پھر اگر ماں اگر وہ ڈائیبیٹک ہیں پہلے سے ڈائیبیٹک ہیں تو ان کی شگر پراپر کنٹرول ہونے چاہیے چاہے وہ انسولین لیں یا گولیاں لیں لیکن ان کی شگر کنٹرول ہونے چاہیے دیورنگ پریکنسی ہم لوگ گولیوں سے آوائٹ کرتے ہیں ہم انسولین پر رکھتے ہیں اسی طرح تباہ کنوشی نہ کریں الکھول کے استعمال نہ کریں بچے کے دل کے سراخ والی بات ہمارے بہت پاپولر بہت خوبصورت ایک سنگر ہیں ہمارے دوست جنہیں ہم پنجاب کا مان بھی کہتے ہیں پنجاب کا ہیرو بھی کہتے ہیں پنجاب کی آواز اس دھرتی کی شوکت علی مجھے یاد ہے اب تو ما شاء اللہ وہ بچے بال بچے دار ہے نوجوان وہ بچہ جو ہے شوکت علی کے بچے کو یہ سراخ تھا دل میں اور یہ آپ باپ پیچھے چلے جائے پچیس تیس تیس چالیس سال پیچھے چلے جائے تو ماں باپ کی پریشانی جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں اتنی سو اولیات بھی نہیں تھی اور پھر شوکت علی کا اپنا بھی ابھی اٹھان کا زمانہ تھا تو بہت کچھ کرنے والا تھا لیکن میں نے جس حوصلے میں شوکت علی کا اس زمانے میں دیکھا تھا الحمدللہ کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا اب یہ بتائیے کہ جو آپ نے کہا کہ آپ کو مجبوراً بھیجنا پڑا اس بچے کو انڈیا میں اس کے بعد پاکستان میں یہ سہولت آگئی واپس موجود ہے کہ اب یہاں اگر ایسا مسئلہ ہو تو حلاج ہو سکتا ہے یہ جو آپ نے شوکت علی صاحب کی بات کی نا دیکھیں میں نے پروگرام کے شروع میں یہ کہا تھا کہ بعض بچوں میں دل کے پیدائش نقائص ایسے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں بہت معمولی ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا اور وہ پوری زندگی بڑے آرام سے گزار دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے کے دل میں بہت چھوٹا سا سراخ ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ پھر خودی بند ہوتے چلے جاتے ہیں اس کا علاج ہوتا رہا مجھے پتا ہے علاج ہوتا رہا وہ کہلنے کہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے اب دیکھیں جب ہم سراخی بات کریں گے پھر یہ بھی یہ وہ بیماریاں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر بچے نیلے نہیں ہوتے ان کے اندر وی ایس ٹی ہے اس میں ای ایس ٹی ہے اس میں پھر ایک ٹیوب ایسی ہوتی ہے جو ہماری دل کے دائیں شریان کو اور مین شریان سے ملاتی ہے یہ بڑی ٹیکٹل باتیں ہو جاتی ہیں یہ بھی بتا دیجئے جسے آپ دل کے اندر سراخ کہتے ہیں اس کا ڈیزائن کیا ہوتا ہے وہ چیز کیا وہ کوئی سراخ اس قسم کی چیز تو نہیں ہے نہیں ایسا ہی سراخ ہوتا ہے بلکل ایسا ہی سراخ ہوتا ہے یہ ہی بتائیے یہ ایسا ہی سراخ ہوتا ہے اور یہ جب بچے کا دل بن رہا ہوتا ہے اس کی ٹیوب کی شکل کا ہوتا ہے اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب انسان کا دل بنتا ہے تو وہ مختلف مراحل تیہ کرتا ہے ہاں کبھی وہ ساپ کی شکل کا ہوتا ہے کبھی وہ یعنی فائنل شکل اختیار کرتے کرتے مختلف مراحل سے گزرتا ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو سراخ جب وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو پردے اوپر آ رہے ہوتے ہیں اس طرح ان کی اور اگر وہ پردے پراپر طریقے سے ان کی آپس میں اپروکسیمیشن نہ ہو تو پھر وہاں پہ وہ سراخ رہ جاتے ہیں جس طرح جو دل کے اوپر والے خانے ہیں ان کے درمیان میں جو پردہ ہوتا ہے اس کے اندر تین سراخ ہو سکتے ہیں اچھا ایک وقت میں اگر ان کو پراپر یعنی بعض اوقات ہونے تین تین ہو سکتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک سراخ ہوتا ہے بعض اوقات لیکن عام طور پر وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کون سا سراخ ہے وہ یہ سیکنڈم ہے یا پرائیمم ہے کون سا ہے یا اور تیسرا ایک چھوڑا سراخ ہوتا ہے اسی طرح جو دل کا جو دل کے نیچے کے چیمبر ہوتے ہیں وینٹریکلز ان کے درمیان میں جو پردہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی سراخ ہوتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کیا یا جھلی میں سراخ ہے یا پردے کا جو پٹھے کا پورشن ہے اس میں سراخ ہے یہ بڑی لمبی ٹیکنیکل باتیں ہو جائیں گی لیکن ہمارا جو ہے ہم نے جو اپنے ایکچولی آپ یہ دیکھیں پینتیس بیماریاں ہوتی ہیں آلموسٹ پینتیس بیماریاں دل کے ساتھ ہیں جی پیدائشی پیدائشی امراض تقریباً یہ پینتیس ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سے جو زیادہ کومن ہیں وہ اگر ہم جو سائنارٹک ہوتے ہیں جو جس میں نیلہ پن پیدا ہوتا ہے وہ تقریباً آٹھ ہیں اور جو بغیر نیلہ پن کی ہوتے ہیں وہ تقریباً نو چلیئے ماں باپ کے لیے تو یہی ہے یہ پتا چلا کہ ان کے بچے کے دل میں سراخ ہے جی ایکزیکٹل اب انہوں نے وہ سراخ کی نویت کیا ہے اس کی شکل کیا ہے اس کا نام کیا ہے یہ تو ڈاکش صاحب کو پتا ہے اب انہوں نے کیا کرنا ہے اصل بات انہوں نے یہ کرنا ہے اب اگر بچے کے دل میں سراخ ہے تو جب بچہ ماں کا دودھ پیے گا نا تو دودھ پینا بھی ایک ایفورٹ ہے بچے کے لیے تو ایکسسائز ہے نا بڑی بڑی بہت امدہ بہت خوشگوار جب وہ ماں کا دودھ پیے گا تو وہ ماں کا دودھ وہ اتنا تھکاوٹ میں آ جائے گا کہ وہ جب ماں کا دودھ پیے گا تو چھوڑ چھوڑ کے پیے گا تسلسل نہیں پی سکتا تسلسل کے ساتھ نہیں پی سکتا کیونکہ اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا دل ساتھ نہیں دے رہا وہ بڑے تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اب جب ایسی کیفیت ہوگی تو پھر ماں ظاہر ہے اپنے بچے پر بڑی نگاہ رکھتی ہے وہ فوراں اپنے اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گی جو نیونیٹالوجسٹ ہوتے ہیں یا جو بچوں کے فیزیشن ہوتے ہیں اور پھر اگر اس کو بچے کو اگزائمن کریں گے اور پھر وہ ریفر کریں گے جو بچوں کے دل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں پھر دل کے ڈاکٹر ایک پلان کریں گے کہ آیا ہم نے ان کو دماؤں پہ رکھنا ہے بچے کی کیفیت دیکھ کے کیونکہ یہ بچے جب اگر نیلے پن کی بیماری ہم بات کریں گے تو بچے ہمارے پاس سپیل کے ساتھ آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر سینالک سپیل بچے چھوڑ چھوڑ کا پینی والا ہے بچہ دودھ چھوڑ چھوڑ کے اس کا جسم نیلہ بھی ہوگا ساتھ نیلہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اور اگر وہ نیلہ نہ ہو تو کوئی مزید اس کے نشانی یا علامت ہو سکتی ہے دیکھیں جو سراخ اگر تو وہ اس حد تک چلا جائے سراخ تو اپنا ہے لیکن جس طرح میں نے کہا کہ جو دل کا دائیں حصہ ہوتا ہے اس کے اندر گندہ خون ہوتا ہے اور اس گندے خون کو لے کے جاتی ہے ایک نالی پھیپڑوں کے اندر جہاں جا کے پھر وہ خون کے صفائی ہوتی اور آکسیجن اس خون کے اندر آتی ہے میرا سوال یوں ہے ڈاکسا میں یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نازک اور بہت امپورٹن بات ہے ہمارے ہاں ایٹی فائی پرسنٹ ناخاندگی ہے بنیادی تعلیم نہیں ہے بنیادی معلومات نہیں ہے بنیادی طور پر ان باتوں کو سننے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی جاتی یا مواقع بھی میسر نہیں ہے ایک قدرتی عمل اور ہے ڈاکسا اور وہ بالکل یہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحت مند بچہ جب اپنی ماں کے پہلوں میں لیٹ کے دودھ پیتا ہے تو وہ ساست کھیلتا ہے ہاتھوں سے حرکتیں کرتا ہے پاؤں سے حرکتیں کرتا ہے اور وہ کھیلتے کھیلتے کبھی دودھ پینا شروع کر دیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے کبھی پینا شروع کرتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے اب وہ اصولی طور پر صحت مند بچہ ہے ہمارے سامنے دوسرا بچہ ہے کہ جو دودھ پیتے پیتے چھوڑ دیتا ہے پھر پیتے ہے پھر چھوڑ دیتا ہے اور پھر اگر آپ اس کو دیکھیں نا اس کی جو گروتھ ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی دونوں کا عمل ایک جیسا ہے اس کے نشونومہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی دونوں کا عمل ایک جیسا ہے تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ دوسری قسم والا جو بچہ ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گے جانا چاہیے دیکھیں آذر صاحب یہ جہاں تک ہول والی بات ہے نا سراخ والی بات اب سراخ میں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جب بچہ ایفورٹ کرتا ہے تو اس کو زور لگانا پڑتا ہے اور پھر وہ ماں کا دودھ چھوڑ کے پی کر پھر اس کے نشونومہ اتنی اچھی نہیں ہوگی اچھی نہیں ہوگی جب یہ تمام چیزیں ہیں نا بچے کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوگی زور لگائے گا بچہ فیلئر میں ہو سکتا ہے چیرے پر کھچاؤ بھی آئے گا زور لگائے گا تو وہ نیچرل سی بات ہے ماں نے بڑا اوبزورف کرنا ہوتا ہے ماں کو اللہ نے ایک ایسی قوت دی ہوتی ہے کہ وہ فوراں جج کر سکتی ہے that is the point سر میں یہ چاہتا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ اس وقت بچے پر ماں بہت نظر رکھے exactly کہ اس کی حرکتیں کیا ہیں اور کیسی ہیں اچھا نہیں آپ کہیں یا نہ کہیں ماں رکھتی ہے ماں چاہے ایک عالی تعلیم یافتہ ہو ماں تو ماں ہے ماں نے جو ایک خانگی ہونے چاہیے جو ماں ایک شعور ہوتا ہے چاہے وہ گاؤں کی ماں ہو وہ ایک شہر کی ماں ہو ٹھیک ہے چاہے وہ ایون آپ یہ دیکھیں آپ جانوروں کو دیکھ لیں ویسے ہمارے ہاں تو نانیاں دادیاں بھی قریب جو ہوتی ہیں نا وہ بہت بڑی معالج ان کی نظر ہوتی ہے اور بڑی معالج ان کو سمجھ آ جاتی ہے چلیئے خیر آگے ملتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں لیکن پھر بات وہیں پر آتی ہے کہ یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کا ہم نے جس طرح کلیسیفائی کیا بچوں کی بیماریوں کو سائنوٹک اور اے سائنوٹک یعنی وہ بیماری ہیں جس میں بچے نیلے ہو جاتے ہیں اور وہ بیماری ہیں جس میں بچے نیلے نہیں ہوتے ہم اس طرح کلیسیفائی کرتے ہیں جو بچے نیلے نہیں ہوتے ان کے اندر سراخ ہوتے ہیں سراخ تو خیر نیلے والوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن جو بچے مثلا اگر خال یہ صرف سراخ ہیں چاہے وہ دل کے اوپر کے حصے میں ہیں یا وہ دل کے نشلے حصے میں ہیں جو پردے کے اندر سراخ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر وہ چھوڑا سراخ ہے وہ تو ان نوٹسٹ ہوگا وہ تو ویسی گزر جائے گا معلوم بھی نہیں ہوگا لیکن اگر سراخ بہت بڑا ہے تو پھر بچے کے اندر تبدیلی آئیں گی اور پھر اس وقت جب ماں وہ نوٹس کرے گی پھر میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں گی اور پھر ڈاکٹرز پلان کریں گے کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے لیکن اگر بچہ نیلہ ہوتا ہے اور پھر اس کو خاص قسم کے دورے پڑتے ہیں وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ اس کے اندر ہمیں ایمرجنسی طور پر ہاسپٹلز جانا چاہیے کیونکہ اگر ہم نے اس کا وقت پر علاج نہ کیا تو اس کے اندر خدا نخواہ سے کوئی مصحب ہو سکتا ہے کیونکہ ہائپر سینارٹک سپیل جو ہوتے ہیں یہ بچے کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں وہ نالی جو گندے خون کو پھےپڑوں میں لے کے جاتی ہے وہ پورا ٹریکٹ اس کے اندر جو پتھا ہے اس کے اندر اتنا شدید تناو آ جاتا ہے ان فنڈی بلم جس کم کہتے ہیں اس میں اتنا تناو آ جاتا ہے کہ وہ خون کو آگے پھینکتا ہی نہیں ہے تو یہ جب وہ خون پھےپڑوں میں نہیں جاتا تو پھر وہ خون جانا شروع ہو جاتا ہے دل کے بائیں حصے سے سراخ میں سے گزر کے بائیں حصے میں جانا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی چونکہ ایورٹا ہے تو دل کا دائیں حصہ اور بائیں حصہ دونوں مل کے اس خون کو پھینک رہے ہوتے ہیں پورے جسم کے اندر نیلے خون کو اور وہ خون گاڑا خون ہوتا ہے اس کو بہاؤ میں مشکل پیش آتی ہے اور اس کی وجہ سے ان بچوں میں بعض اوقات اللہ نہ کرے فالی سٹروک بھی ہو سکتا ہے ناکس صاحب بہت شکریہ بڑی مروانی یہ میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ ہمارا سبجیکٹ ابھی مکمل نہیں ہوا اس پر بہت طویل گفتگو کی ضرورت ہوگی بہت کچھ آپ سے جاننے سمجھنے کی ضرورت ہوگی میں آج کے پروگرام کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں آج آپ نے وقت پھر نکالا اور ایک ایسا سبجیکٹ جو ہم سب کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے بچہ ہر گھر کی ضرورت بھی ہے اور ہر گھر کی رونک بھی ہے اور بچہ ہی ہمارا مستقبل ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بڑی مروانی آپ نے وقت دیا خواتین و حضرات آج کے اس پروگرام میں جتنی گفتگو ہوئی ہے میں اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی کمنٹ نہیں کرتا یہ بہت واضح قسم کی باتیں داکھ سب نے بھرما دیئے چلتے چلتے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو براہ راست یا آپ کے عزیز و اقارب میں یا دائیں بائیں کسی جاننے والے کو کوئی کسی قسم کا یا ان کی فیملی میں یا بچوں کو کوئی دل کے عوارز میں سے دل کی بیماریوں میں سے کوئی مسئلہ ہے آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ رائل نیوز ٹی وی کی معرفت ہمارے ساتھ رابطہ کریں وہ مسئلہ کوشش کریں گے اس پروگرام میں ڈسکس کرنے والا ہوا تو اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور آپ کے مسئلہ کو کوشش کریں گے ان کو حال کرنے کی ایک بات اور دوسری بات یہ کہ یہ پروگرام آپ کے لیے رائل نیوز چینل ہفتہ اور اتوار شام چھے بجے سے لے کر سات بجے تک ہر ہفتے پیش کرتا ہے ہفتے میں دو برتبہ لیکن اس کے بعد یہ ریپیٹ بھی ہوتا رہتا ہے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک اعزاز احمد آذر کو اجازت دیجئے خدا حافظ